بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندانی زنگی کے حوالے سے اگلا سوال جو ہمارے پیش نظر ہے اور آیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کیس بیٹا نہیں ہے یا بیٹا فورڈ نہیں کر سکتا یا بیٹا آؤٹ آف کنٹری ہے یہ کوئی بھی ایسی صورت ہے تو ایسی صورت میں کیا بیٹی اپنے ماں یا اپنے باپ کو نہیں رکھ سکتی ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ جیز لو بیٹیوں کے گھر میں رہتے ہیں اسلام کی روح سے اور قرآن مجید کی روح سے یہ بالکل منع نہیں ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے قرآن مجید نے پندرہ مقامات پر ماں باپ کے حقوق بیان کیے جس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے شروع ہو کر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ماں باپ کے حقوق کا لحاظ رکھنا ماں باپ سے ترش لہجے میں بات نہ کرنا ان کے حقوق کی نکے داشت ان کے مالی ضروریات کی کفالت ان کی بارگاہ میں ان کے ہاں بیعد بھی نہ کرنا والدہ کا خصوصی احترام باپ اور پھر دادہ کا خصوصی احترام پھر اس کے بعد آپ کی مال اور جائدات پر اپنا ماں باپ کا حق بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی پھر والدین کی اطاعت کے حوالے سے بہت سارے پندرہ تناظرات آیاں قرآن مجید میں لیکن ان تمام تناظرات میں ایک پہلو کہیں بیان نہیں ہوا کہ بیٹے کا یہ حق ہے اور بیٹی کا یہ حق نہیں ہے جس طرح بیٹے پر حق ہے کہ وہ ماں باپ کے خدمت کرے ان کو اپنے پاس رکھے اور ان کی آخری عمر میں اپنی آخری سانس تک اور ان کی آخری سانس تک ان کے خدمت کرے اسی طرح یہ حق بیٹیوں کا بھی ہے ہمارے ہاں چونکہ ہندومت کے ساتھ ہماری معاشرت بہت جڑی رہی ہے تو ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں وہ ہندووں کی آگئی ہیں ہندووں میں یہی حسیت تھی عورت کی کہ اس کی کوئی گھر میں ویلیو نہیں تھی اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کم تر چیز سمجھا جاتا تھا اس کو اس کے پورے حقوق نہیں دیے جاتے تھے بیادی تو بس اب جنازہ آئے گا اس طرح کی چیزیں جہالت کی تھی ٹھیک ہے اب ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آگے گھر کی ہو گئی نہیں قرآن جب یہ پڑتا ہے قرآن لڑکا بھی پڑھا ہے لڑکی بھی پڑھ رہی ہے یہ تمام حقوق قرآن لڑکے کو بھی کہتا ہے تجھ پر واجب ہے ماں باپ کے لئے لڑکی کو بھی کہتا ہے کہ تجھ پر واجب ہے ماں باپ کے لئے لہذا آخری عمر میں اول اور افضل تو یہ ہے کہ لڑکا ہی رکھے لیکن اگر لڑکا رکھ رہا ہے اور اس کے مالی حالات کمزور ہیں تو بہنیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے چونکہ بہنوں پر ہیلپ آؤٹ نہیں ہے وہ بہنوں کا فرض ہے کہ وہ ادا کریں وہ اگر لڑکا پورے بھی ضروریات کر رہا ہے پھر بھی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا یا وہ ہے نہیں بیٹا ہوا ہی نہیں بیٹیاں ہی ہیں یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے کسی ایسی صورت میں یا کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس صورت میں یہ ہرگز معیوب نہیں ہے اس کو ذہن سے نکالیے اور اپنے دل و دماغ سے ہندو آنا معاشرے کی جڑوں کو کاٹیے اور قرآنی معاشرہ لائیے اور اس میں جتنا بیٹے کا حق ہے ماں باپ کو رکھنا اتنا بیٹی کا بھی حق ہے ماں باپ کو رکھنا لہٰذا بیٹیوں کے شوہر وسط پیدا کریں سسرال والے وسط پیدا کریں ان کے لیے ایک دو روم اپنا ڈیڈیکیٹ کرنے لیکن اس کو اپنا فرض ادا کرنے دیں چونکہ آج آپ روکیں گے تو کل آپ پر بھی وہ وقت آئے گا پھر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ یہی کام کریں گے تو لہٰذا قرآن نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بیٹوں کے ساتھ ہی رہنا شرط ہے نہیں بیٹیوں کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے جو خود ایک مایوب بات ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں یہ آپ نے جو کرنی ہے وہ بھرنی ہے لہذا ماں باپ کے خدمت میں نہ لڑکا کوئی قصر اٹھا رکھے نہ لڑکی کوئی قصر اٹھا رکھے